ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سائیکو فور یو سائیکو فور یو میں آپ کا سفاگت ہے تو جیسا کہ ہم نے لانسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا بگوزکی کا جیڈ پی دی کنسپٹ جہاں بگوزکی نے جو سوشل کلچرل تھیوری دی تھی وہ ہم نے ڈسکس کی تھی تو آج ہم اس سے ریلیٹڈ ہی کوئسچنز کرنے والے ہیں تو ہم فرسٹ کوئسچنز کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس جو فرسٹ کوئسچن ہے وہ ہے جان آف پروکسیمل ڈیبلیمنٹ کا پرتیہ کس نے دیا جو کنسپٹ ہے جان آف پروکسیمل ڈیبلیمنٹ جیڈ پی دی اس کا کنسپٹ کس نے دیا تو بلکل ایزی کوئسچن ہے تو آپشن ہے ہمارے پاس بندورا پیاجے سکنر اور بگوزکی تو یہ ہم نے پہلے ہی ڈسکس کر لیا ہے اس کا آئے گا فورت کیونکہ بگوزکی تھے جنہوں نے جیڈ پی دی کا کنسپٹ دیا تھا بندی جو پیاجے تھے پیاجے پیاجے نے کوگنیٹیو ڈیبلیمنٹ کوگنیٹیو ڈیبلیمنٹ کا کنسپٹ دیا تھا سنگیہ ناتمک بکاس کا سدھانت جو سکنر سکنر تھے سکنر نے سکنر نے لرننگ تھیوری دی تھی جس کا نام تھا آپرینٹ کنڈیشنیگ آپرینٹ کنڈیشنیگ جسے بولتے ہیں نیمیتک انبندن کا سدھانت سکنر اس کے علاوہ سکنر کے ساتھ ایک پیبلو بھی تھے پیبلو نے کلاسیکل کنڈیشنیگ کلاسیکل کنڈیشنیگ کی تھیوری دی تھی تو ہمارے پاس کسٹن جی تھا کہ جیڈ پی ڈی کا سمپرتیا کس نے دیا تھا تو وہ ہے بھگوز کی کوششن سیکنڈ کی بات کرتے ہیں کوششن سیکنڈ ویسے یہ جیڈ پی ڈی سے بھگوز کی سے ریلیٹڈ نہیں ہے کیونکہ اس میں جان ڈی وی آیا ہے تو یہ جان ڈی وی کے انسار ہے کوششن میں یہ پوچھا گیا ہے کہ پرکتی شیل شکشہ کے سندھرب میں نیمن میں سے کون سا کتھن جان ڈی وی کے انسار سموچتا ہے کون سا کتھن جان ڈی وی کے انسار صحیح ہے تو جان ڈی وی نے ان میں سے نیمن میں سے دیئے گئے کتھنوں میں سے کس کو بیٹر سمجھا تھا کس کو بیٹر مانا ہے تو ہم نے یہ بتانا ہے تو فرسٹ ہے ککشہ میں پرجیت انتر کی کوئی پرجیت انتر کا کوئی ستھان نہیں ہونا چاہیے پرجیت انتر میرز ڈیموکریٹیو تو ڈیموکریٹیو میرز ہوتا ہے کہ جس میں ہم سبی کو سمانتہ دے سبی کے بیچاروں کو سمجھیں تو ککشہ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے ٹیچر اس کے بیچاروں کو سمجھیں نہ کی ٹیچر اس پر کنٹرول رکھے بچوں پر کنٹرول نہ رکھے ٹیچر بچوں کو فریڈم دے سبتنترتہ دے تاکہ بچے سویم کر کے سیکھیں تو لیکن اس میں نہیں آ گیا کہ ککشہ میں پرجیت انتر کا کوئی ستھان نہیں ہوتا لیکن ککشہ میں پرجیت انتر کا ستھان ہوتا ہے اس لئے یہ نہیں ہے جان ڈی بی کے انسار یہ نہیں ہے بدیارتھیوں کو سویم ہی سماجک سمسیوں کو سلجاننے میں سکشم ہونا چاہیے تو بدیارتھیوں کو سویم سماجک سمسیوں کو سلجاننے میں سکشم ہونا چاہیے اس اپشن کو ہم بعد میں دیکھیں گے فرسٹ آف آل ہم تھرڈ اپشن کرتے ہیں جگیاسہ بدیارتھیوں کے سبھاب میں شامل نہیں ہوتی یہ بھی نہیں آئے گا کیونکہ جگیاسہ ہوتا ہے جاننے کی پرورٹی جو بھی بالک سماج میں دیکھتا ہے بہت جانتا ہے بہت جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے جگیاسہ بولتے ہیں کریو سیٹی تو کریو سیٹی ہوتا ہے کہ کچھ بھی سماج میں بالک جو دیکھتا ہے اس سے جاننے کا پریаж کرتا ہے جس سے بالک کوسچننگ کرتا ہے اپنے پڑھوں سے اپنے ماتابیتا سے اپنے ساتھی سے اپنے teacher سے questioning کرتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے کیا کر رہے ہو کیسے ہو تو means یہ اس کی جگیاسہ ہوتی ہے تو اس میں option میں ہے جگیاسہ بدیارتی کے سبھام میں شامل نہیں ہے تو سبھام میں جگیاسہ شامل ہوتی ہے ہر بچے میں جگیاسہ ہوتی ہے تو اس لئے یہ نہیں آئے گا ککشا میں بدیارتی کا نرکشن کرنا چاہیے نیا کی سننا چاہیے اس میں بتایا ہے کہ ککشا میں صرف بدیارتی کو observation کیا جانا چاہیے بدیارتی کا جو بدیارتی کہہ رہا ہے اسے ignore کر دو یعنی کہ سننا نے کی سننا چاہیے means اس میں never تو اس میں بھی ہمیں negativity دکھائی دے رہی ہے اس میں بھی ہمیں negativity دکھائی دے رہی ہے third option میں first option میں بھی negativity دے رہی ہے تو جان ڈی بی کے انسار جو صحیح قطن ہے وہ ہو گیا ہمارے پاس second second کی بات کرتے ہیں بدیارتیوں کو سویم ہی سماجک سمسیوں کا سلجانے میں سکشم ہونا چاہیے means بدیارتی خود جو سماج میں کچھ سمسیوں آتی ہے اس کو سلجانے میں بدیارتی سویم آگے آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ بچے خود کر کے سیکھیں اس لئے جان ڈی وی نے جان ڈی وی نے learning learning why doing method learning why doing method کو بڑھاوا دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بالک جتاں سیکھنا ہے سویم کر کے بالک خود کر کے سیکھے تو پھر ہی بہہ learning کرے گا تو جان ڈی وی نے learning why doing method کا concept دیا تھا اس کے علاوہ جان ڈی وی کے ششیا تھے جس کا نام تھا kilpatrick kilpatrick تو kilpatrick نے project method دیا تھا project method جس کو ہندی میں پریجوجنا بدی کہتے ہیں پریجوجنا بدی تو یہ kilpatrick نے دیا تھا پریجوجنا بدی یہ جان ڈی وی کے ششیا تھے جان ڈی وی کے سٹوڈنٹس تھے جان ڈی وی نے جو concept دیا تھا learning by doing method تو انہوں نے project method میں کہا تھا کہ بالک سویم کچھ نہ کچھ projects کا نرمان کریں جس سے وہ کچھ نہ کچھ سیکھیں تو انہوں نے learning میں project method دیا تھا kilpatrick جان ڈی وی نے doing method دیا تھا ہاں جی تو ہم third question کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس third question کس سے later دیکھتے ہیں third question میں کہہ رہے ہیں نمنا میں سے کون سا بگوزکی کے سماجک سنسکریتی سدھانت پر ادھارت ہے سماجک سنسکریتی socio سوشو کلچرل تھیوری کا سبند سبند جو ہم نے ابھی last discuss کیا تھا skinner skinner سکنر سکریا انکولن کا سدھانت دیا تھا operant conditioning اس کو operant conditioning بھی بول دیتے ہیں نعمتی انبندن کا سدھانت بھی بول دیتے ہیں اور سیکریتی انبندن بھی بول دیتے ہیں means خود active رہنا سیکریتی means active تو اس میں جو skinner نے تھیوری دی تھی اس میں rat پر 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 کیا تھا جو rat تھا وہ active رہ کر کاریہ کرتا ہے اور بار بار جب کاریہ کرتا ہے تو بہا کاریہ سیکھ نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے بھگوز کی کے انصار بتانا ہے دوسرا ہے ہمارے پاس پرسپارک شکشن پرسپارک شکشن کا مطلب ہوتا ہے کی ایک دوسرے کے سہیو کے ساتھ سیکھنا means associated learning associations کے دوارہ تو پرسپارک ہوتا ہے association learning یا collaborative learning جو کی ہم نے بھگوز کی میں کیا تھا سہیو گات مک ادھی گم سہیو گات مک ادھی گم تو اس option کے بعد ہم پہلے دوسری third option کو دیکھتے ہیں third option میں دیا ہے Sanskrit Nir Pek Sange An At Because Means Cultural Neutral Cognitive Development Development Neutral Cognitive Development سنسکریتی نرپیقش نرپیقش means اس کا کوئی کاریہ نہیں ہے neutral means جب active نی ہو بس تو ہم neutral کی سنسکریتی سنسکریتی نرپیقش ہے سنگیان آتم بکاس میں سنسکریتی کوئی کاریہ نہیں کرتی لیکن انہوں نے سنسکریتی کو بڑھا دیا تھا سماج پاس option بچ گیا second second میں پرس پرک شکشن پرس پرک شکشن means جب بچے ایک دوسرے کے سہیو کے دوبارہ سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے سہیو کر کے سیکھتے ہیں اسے collaborative learning بولتے ہیں اور ہم نے جائے collaborative learning کی تھی بھگوز کی میں جدی آپ بھگوز کی کی بیڈیو دیکھیں تو اس میں آپ کو better پتہ چلے گا تو بھگوز کی بیڈیو جرور دیکھیں کیونکہ اس میں collaborative learning ایک concept آیا تھا بھگوز کی بھگوز ہمارے پاس fourth question کی بات کرتے ہیں لیکن third ہے اس کا آئے second پرس پر learning fourth کی بات کرتے ہیں fourth ہمارے پاس بھگوز کی سدھانت میں بھکاس کی نمن میں کون سے پہلو کی اپیقشہ کی گئی ہے کون سے پہلو کی اپیقشہ ہوتا ہے avoid کرنا means ignore کرنا کہ کون سے پہلو کو نکارا گیا ہے ignore کیا گیا ہے سماجی سماجی کی بات کہی گئی ہے سماجی سے گے لیکن بھشائی سپیچ تو ہم نے بھگوز کی کا چیپٹر کیا تھا سٹارٹنگ میں ہم نے بتایا تھا کہ بھگوز کی نے سب سے پہلے باشا کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک آنترک باشا اور ایک باہری باشا آنترک باشا کا سبند اس کے وچاروں سے ہے اور باہری باشا کا سبند اس کے مطلب کہ جب اپنے بیچاروں کو بول کر پرکٹ کرتا ہے اس کا سبند ہے باہری باشا سے تو اس میں انہوں نے inner speech اور external speech یہ دو بات دو باشا یں بتائی تھی inner speech کا مطلب ہے بیچار thinking اور بیچاروں کو باشا میں پرکٹ کرنا وہ ہے external speech تو اس کا بھی سبند کس سے ہے اس کی بھی اپیقشہ نہیں کی تھی بیگوزکی نے اس لئے یہ تین وں جو بیگوزکی کا concept اس میں ہوتے ہیں لیکن جو جیو کیا ہے بائی لوجی کل کی شریر کا سبند ہوتا ہے بکاس میں تو یہ انہوں نے بلکل بھی نہیں کہا تھا تو اس کسی نہیں ہے ٹیٹ تو جو ٹیٹ ہے وہ ایک پرکشی پی پرکشی پی 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 ٹک ٹک ٹ جس کو پرجیکٹی ٹیکنیک بھی بولتے ہیں تو یہ پرجیکٹی ٹیکنیک ہے نیکس ٹائم ہمارے پاس بھگوزکی نے سیکھنے میں نمی میں سے کس کار کی مہت پورن بھومکا پر بل دیا سماج پر انوبان چکتہ پر نیت پر اپرو پر سب تو انوبان چکتہ جیسے کہ ہم نے last question میں ڈسکس کیا تھا جیو تو جیو اور انوبان چکتہ بلکل سیم ہے کس کارک پر بل دیا اس پر بل نہیں دیا انوبان چکتہ پر نیت تکتہ پر بل نہیں دیا نیت تکتہ تھیوری کول ورگ نے دی تھی تکتہ پر بل نہیں دیا بھگو سکی نے اپنی تھیوری میں اپرو اکتہ سب ہو ہی نہیں سکتہ اس لئے اس کا آئے سماج جی تو جیسے ہم نے پیچھے کیا تھا سماج اور سنسکریتی ان دونوں پہلوں پر زیادہ جور دیا تھا انہوں نے تو اس میں آئے سماج ہاں جی تو آگے ہمارے پاس جو سیونتھ کوسٹن ہے وہ ہے جی پی دی کا پری بھگو سکی نے کس کے لئے کیا نکت شیطر کے بندو کے لئے دورست تک شیطر بندو کے لئے جہاں اپرو تصوی تو اس میں سمپل ہے جی میں نے آپ بتایا تھا ہندی میں بولتے ہیں اور ہندی میں بولتے ہیں نکت تم بکاس کا کشیطر تو نکت تم کشیطر کے بندو کے لئے کیا تھا انہوں نے اس کا آئے گا پاس جب بچے سہیوگ سے سام جس کر لیتے ہیں تو وہ بچوں کے برطمان ستر کے پردرشن کو سمبابید کشمتہ کے پردرشن کی طرف فرکتی کرم کو سگم بناتے ہیں اسے کہا جاتا ہے سیکری آنکول سیکری آنکول یہ تو ہمارے پاس ہم نے last کیا تھا سیکری آنکول اور پرینٹ کنڈیشننگ سے ریلیٹر آ گیا جس کا کنسیپٹ سکینر نے دیا تھا تو میں جی پی ڈی میں تو اس لئے جی بھی نہیں آئے گا اب ہمارے پاس دو رہے گئے انتدرشتی 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 جو کی بندورا نے دی تھی انتدرشتی بندورا سے ہے تو اس لئے انتدرشتی بھی نہیں آئے گا ہمارے پاس سکیپ فولدنگ رہ گیا تو پہلے کوششن کو سمجھو جب بچے سہیوگ سے سامجھ سیکھ جب بڑوں کے سہیوگ سے بچے اڈجیسٹمنٹ کرنا سیکھ لیتے ہیں اور بچوں کے برطمان ستر کے پردرشن کو سمبھابیت شمتہ کے ستر کے پردرشن کی طرف پرکتی کرم کو سبھ مناتے ہیں جو ہم نے کنسیپٹ کیا تھا جیڈ پی ڈی میں ایک گراف ڈسکس کیا تھا ہم نے ایک موڈل ڈسکس کیا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسروں سے سہائیتہ لے بالک جو اس کا خود کا ستر ہے بیچ والا یہ تو اس کا خود کا ستر ہوتا ہے لیکن دوسروں سے سہائیتہ لے کر وہ جہاں تک پہنچ جاتی جہاں تک پہنچ کر اپنا ایریہ وہ اتنا ڈیولپ کر لیتے ہیں تو جہے برطمان ستر کے پردرشن کو جہے اس کا برطمان ستر کا پردرشن ہے اور اس کے بعد سمبھابیت کشمتہ کے ستر کے پردرشن کی طرف پرکتی تو جہاں تک ہو سکتا سمبھابیت جہاں تک ہو سکتا دوسروں کی سائتہ سے بہا تک پہنچ جاتے ہیں پہلے انہوں نے اتنا ہی سیکھا تھا لیکن بعد میں دوسروں سے سائتہ لے کر اتنا سیکھ لیا تو اس ایریے کی بات کہی گئی ہے کہ یہ ہے ایریہ کیا کہا جاتا ہے لیکن اگر ہم جی پی نہیں کہ سکتے اس ایریے کو ہم جو سماج سہائتہ کرتا ہے جو سوشلی ہیلپ ہے اس ایریے کو ہم وک آئیں گے تو سوشلی ہیلپ سماج سہائتہ کرتا ہے وہ ہوتی ہے سکیفولڈنگ تو اس لئے سکیفولڈنگ آئے گا سکیفولڈنگ میں سماج سہائتہ کرتا ہے اور بالک جہاں تک پہنچ سکتا ہے اس کو پردرشت کرنے لگ جاتا ہے سکیفولڈنگ کا سکیفولڈنگ آپ دھیان سے سمجھ لیں اس ویڈیو کو دیکھ کر آگے ہم فورت کی بات کرتے ہیں بھگوزکی کے سندھانت کا نیہ تارت ہے مینز بھگوزکی کے سندھانت میں نمن میں سے کون سا سہی ہے پرتیک دیارتی کو بیقتی گت روپ سے دت کار رہ دینا چاہیے تو دت کار رہ انہوں نے کوئی بھی بات نہیں کہی تھی پرارمبک بیعکی کے بعد کٹھن سوالوں کو حل کرنے میں بچوں کی ساہیتہ بچوں کی ساہیتہ جو بچے پہلے بیعکی کے بعد کٹھن سوال کو حل کرنے میں جو بچوں نے پہلے آتا ہے اس کی بیعکی کر دی لیکن کو حل کرنے میں کوئی بچوں کی سنگتی میں شریشت روپ سے سیکھ سکتے ہیں جن کا بدھی لبدانگ سے کم ہوتا ہے بچے ان سے بلکل بھی نہیں سیکھ سکتے بچے اس لیے میں نے آپ کو ایک مکو کی بات کہی تھی more knowledgeable other ویڈیو میں تو more knowledgeable other کا مطلب ہے کہ بچے ان سے زیادہ سیکھتے ہیں جو اس سے زیادہ knowledge رکھتے ہیں تو جہا بھی کا پریوگ بگوزکی نے کیا تھا اپنی تھیوری میں تو اس کا آئے گا فور تھا